خوبصورت بہت ہی خوبصورت موسم اور گھنے بادر ٹھنڈی ہوا اور اتنی ٹھنڈی ہوا کہ آپ سوچ نہیں سکتے گرمی کے ویدر سے اٹھے ایک دم ٹھنڈے موسم میں چلے جانا بہت مزید کی بات ہے جی جناب کیسے ہیں آپ سب لوگ جیسا کہ آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے جن کو نہیں پتا ان کے لئے دوبارہ بتا دوں کہ ہم لوگ ابھا جا رہے ہیں اور جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کو ابھا کا پتہ ہوگا جو سعودی عرب سے باہر ہیں وہ میرے ساتھ چلیں اور آج ابھا کی میں ان کو سیار کرواؤں تو جی جناب یہ میرا اگرے دن کا ولوگ ہے ہم لوگ ہوتل سے صبح کے ٹائم ہم لوگ نکلے ہیں اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں کسی اور ویو پوائنٹ کی طرف کچھ دیکھنے کے لئے تو بس بس ہم لوگ اس کو ایکسپلور ہی کر رہے ہیں ایک دو اور جگہ ہم لوگوں کو پتا ہیں وہ انشاءالہ طرح میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ صرف اور صرف میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ڈرائیونگ کا روٹ اور ویدر ہی انجوائے کر رہی ہوں تو ویدر اس طرح پر بہت خوبصورت بہت پلیزن تھا بلکہ جیسے جیسے ہم انشائی کی طرف چڑھتے گئے ویدر اور ہی خوبصورت سے خوبصورت ہوتا گیا حسین ہوتا گیا اور ٹھنڈا موسم ہوتا گیا اور بہت زیادہ انجوائے کیا مطلب آپ ایک گرمی کے موسم سے ایک دم ٹھنڈ میں آ جائے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور سردیوں میں اگر ہم یہاں پہ کسی ڈاؤن اور مزید ایک دو مہمینہ چھوڑ کے آئے تو بہت زیادہ انجوائے ہوتا ہے بس اب ہم یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کس روٹ کی طرف جانا ہے اب بڑ جانا ہے یا ڈاؤن جانا ہے تو فائنلی یہاں پہ ہمیں دوسری سائٹ سے جانا ہے جہاں پہ یہ پولیس پڑا کھڑا ہے یہ دوسری سائٹ پہ جانے نہیں دے رہا تو اس لیے پھر ہمیں اس سائٹ پہ جانا ہے باسٹ ہم یہاں پہ چیکنگ وغیرہ بھی کر لیتی ہیں لیکن ایسا جس نے کوئی چیکنگ کی نہیں کہ پیمس کی یہ چیکنگ نہیں کرتے اب یہاں پہ کچھ کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جو دیکھنے والی ہیں اور مجھ تو یہاں پہ وارٹر لگ رہا تھا تو مقامی لوگوں نے یا سعودیز بغیرہ نے یہاں پہ اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے یہ دیکھ بھی رہے تھے پچھوز بغیرہ بھی کینچ رہے تھے لیکن یہاں پہ کوئی اتنا وہ نہیں تھا کہ آپ آکے ہی کھڑے ہوں لیکن ویدر بہت خوبصورت تھا کالے بادر بہت زیادہ آگے ہوئے تھے اور بارش بھی ہوئی کہ بارش بہت زیادہ نہیں تھی کہیں پہ ڈیزلنگ تھی کہیں پہ تیز تھی لیکن ہوا بہت خوبصورت تھی ٹھنڈی ٹھنڈی آواز ہوتی نا وہ بہت زیادہ مزا دے رہی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہنچے ہنچے پہاڑ ہیں اور پہاڑوں پر گرینری دیکھ کے اور بھی اچھا لگ رہا تھا بس اب ہم لوگ جا رہے ہیں میں یہی پوچھتی تھے اپنے عزبن سے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو اب ہم ایک اور پیو پوائنٹ ہے اس کی طرف جا رہے ہیں بلکہ ابھی تو بہت سے ایسی جگہ جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کرنی ہے تو بس یہ اس میں اتنا کچھ میرا تھا نہیں مجھے تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس میں ویدر انجوائے کروں اور ایک خطرناک سا یہاں پہ پوائنٹ تھا جہاں پہ میں نے کافی چیخیں ماری کہ یہاں پہ نہیں رکنا بس چلتے ہیں چلتے ہیں تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لوں خیر چیخیں تو میں نے اپنی ریکارڈ نہیں کی لیکن تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر لیا کیونکہ اگر یہ چیزیں میس ہو جائیں تو پھر اپنے ویورز کو کیا بتایا جائے گا لیکن بہت ہی یادکار محسوس میں ہمارا ٹریپ تھا الحمدللہ بہت اچھا رہا ہم لوگوں نے بہت انجوائی کیا آپ میں سے جو لوگ ابھی تک سعودی عرب میں ہیں اور نہیں گئے وہ ضرور جائیں اور ضرور دیکھیں ہو سکتا ہے کہ میری اس ویڈیو کو دیکھیں کافی لوگ انہوں نے پروگرام بنا بھی لیا اور چلے بھی گئے ہوں لیکن اکیلے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دھیر سارے لوگ مل کے جائیں تو ہی مزا آتا ہے ادھر وائز آپ اکیلے بور ہو جائیں گے میں نے تو یہ ایکسپیرنس کیا ہے یہ پوائنٹ ہے یہاں پہ میری اس ویڈیو نے گاڑی کو کر لیا پار اور یہاں پہ ہم نے دھیر سارے پیچرز لیں اور میں نے بڑی مشکل سے بنایا کیونکہ یہ کافی ڈیپ تھا مجھے بہت زیادہ یہاں پہ ڈر لگ رہا تھا لوگ ایسے کھڑے تھے جیسے یہ جگہ میں کچھ ڈرنے والی بات ہے ہی نہیں لیکن مجھے یقین ماں نے بہت ڈر لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں میں نے اس کو بھی کیپچر کر لیا ہے تو اب ہم ایک اور جگہ پر آئے ہیں یہ تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے سٹیرز اتر کے یہ پہاڑی علاقہ ہے پتری لہ سا اور یہ بھی کافی ڈیپ ہے اور اس میں بھی کافی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہاڑ ہیں لیکن یہاں پہ ان پہاڑوں کے درمیان سے ان لوگوں نے راستہ بنایا ہے راستہ بنا کے یہ ان کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے اور راستہ بنا کے یہ لوگ بیٹھے ہیں کھاپی رہے ہیں درختوں کے درمیان میں یہ لوگ بیٹھ کے کھاپی رہے ہیں بلکہ ایک چیز آپ کو میں دکھاؤں گی یہاں پر بلکل ایک ایج کے اوپر دو سعودیز کھڑے تھے جو کہ یہاں پہ مالٹے بیچ رہے تھے ریکی ان معنی اتنی خوفناک جگہ پہ کون مالٹے بیچتا ہے اگر آپ لوگوں کو نظر آجائیے دیکھیں جس رہنے یہ بیٹھا ہوا ایج کے اوپر وہ دیکھیں دور سے اگر آپ لوگ اس کو تھوڑا سے زوم کر کے میری ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا تو بس پہ چلتے چلتے ہمیں راستے میں ان کی ایک مارکٹ نظر آئی جو یہاں پہ ان کی ایک مارکٹ لگی ہوئی تھی مقامی تھی شاید مجھے اس کے بارے میں کوئی اتنی انفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ کہ یہاں پہ پاکستانی بھی تھے وہ ہنی وغیرہ بیچ رہے تھے اور باقی ان کے اب آئے آر ان کے ٹیڈیشنل کی چیزیں مہندی پیسی ہوئی تھی لوبان تھا ان کی خوشبویں اور ان کے یہ برطن مٹی کے بنے ہوئے جن میں یہ تمام چیزیں لگاتے ہیں تو اس طرح یہ بہت اچھا ہے جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں بزار انہوں نے ایک ٹیڈیشنل اپنا لگایا ہوا تھا تاکہ جو وزیٹرز آئیں یہاں سے لیں اور خریداری وغیرہ کریں یہ چنگیریں وغیرہ یہ سب کچھ تھا اور کافی اچھا رہا بہت اچھا ہم نے ایکسپلور کیا کہیں اور جا رہے ہیں ملتی ہوں پھر بائی بائی